ساعت وفیق وفیق ساعت ولیم بحافظم وقائدم وناصرم بدلیلم وعیران اتا تسکنو وزکتو انبتمتو انفیہا تبیلاؤ ساعت سرشبت اتا تسکنو وزکتو انبتو انبتو اتا تسکنو واردää اتا تسکنو اپنی اپنی دعا تسکنو وانتو ساتھ یہینا منطقی قمتان گو موسیقی 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 پڑھے سارے سہباندہ قدم قدم چل کے آیا عبادت شباہ تمام مومن مومناتہ صفحے عزارت حاضر ہونا مطلق العنان مدبر العرود ولی الاسر سرکار اپنی عظیم پارکیش قبول فرمائی کفش بوس عزادارہ نے مظلومِ کربلہ دی عجدی صفحے عزار امام المنتظر اپنی باپ الحوائد پارکیش قبول فرمائی کیونکہ میں پانی دی حصیتنا بڑے تھوڑے جے ٹائم ایچ ناظمِ کائنات علی علیہ السلام دی فضیلت ایک جو اللہ تعالیٰ کو سنانا چاہتا سرے میں نے سنانا چاہتا سوٹا دی مہینہ شروع زہرِ تھکڑا کسی ہے ایک بھائی سارے سہبائی صلوات پڑھو اے تھمہ تو پچھے پچھے جنہاں بندیا صلوات پڑھی ہوا گیا جنہاں بڑی صلوات ہوا گیا بڑی مہربانی مالک پڑھائے سب کے عزارتے حضر ہونا بلی علیہ السلام پادشاہ کو اجازت کریں بس تھوڑے جے ٹائم ایچ عزیزم موسیٰ نے محصول میں ٹائم دیا میرا دل میں ٹوڑے تھے میرے امام نبیہ دے ناصر سلطان علمبیہ دے سلطان نصیر علیب بادشاہ دے کابیچ سبون تو پہلے دے حالات سنا سلطان علمبہ دے سب سے بنیازت کریں سلطان علمبہ دے سرندہ دے جنہاں سلطان علمبہ دے سرندہ دے جنہاں اگرامبہ دے جنہاں اپنے امام دے زہور تُو پہلے دماؤں تو سن سنیں اوے کا تیرا رجب دیوارے کا بشک ہوئی وہ تیرا مو گئی میں تیرا تُو پہلے دے حالا سن آوے بہت شکن دنیا تے تے بہت اپنے قدمہ تے کھڑے رہے بتا نہیں ملکہ نے سمجھی گئے یہ حالات سنانا چاہتے جدا میرے تتواتے امام دا نور چلو جنہوں سمجھ نہیں ہے نورِ ولایت جدا سرکارِ ابو طالب علیہ السلام و سلام دی پیشانی جو منتقل ہویا سارے نہیں کہا سمجھ نہیں پھر کہہ رہے ہیں جدا نورِ ولایت سرکارِ امران دی پیشانی جو منتقل ہویا کہ مکہ دے حالات کی وجہ ہو گیا نہیں ہے یہ تسی کسی اور پیشانی جو منتقل ہویا محسن عباس محسن عباس سینگی میں جیشن پڑھ دا رہا رہا تھی چلو میں توانی مخاطب کرنا سروات پڑھو ایک پڑھے ہیں محسن عباس دی نیدر ناڑباک نہیں گئی اچھا اگلا جملہ کھا جدا نورِ ولایت مسترِ ولایت ابو طالب دی پیشانی جو منتقل ہویا مکہ دی شرزمین جو زلزلہ شروع ہویا ذمہ داری نلجم لگے مکہ دی شرزمین جو زلزلہ محسوس ہویا زمین کم بن لگ گئی ان جنہ دے زین بیدارن نوست روحانی جو لگ گئے رہے زمین کم بھی ساری نہیں محلے بنی حاشو دو علاقہ بہت اچھا ساری مکہ دی زمین کم بن لگ گئی بہت پرست لوگ کمریاں دوبار آگے بھجگیاں دوبار آگے اپنے اپنے بطّہ نو پکارنا شروع کیا اہاہاہ اب انہوں بھی کس میں لگ رہا کس میں لگ کیا اب انہوں بھی زلزلہ ہوجہ تھی اپنے مشکل کشار نو پندل سادہ نہیں مار دے مار دے ہو نا یا والی یا درکھنی وہ بطّہ نو مشکل کشار سمجھ دے ہوں جاگ رہے ہو دھنی سادہ دہ مجمع انا آپنے اپنے بتانو پکارنا شروع کوئی ادھے یا لات یا منات یا عزا ترین بتانو انہ در پجاریا پکارنا شروعی تا لیکن زلزلہ نہیں رکیا مشکل کو شاہ ہوندے تا رک دا زلزلہ نہیں رکیا پھر اس جگہ تے آئے جس جگہ تے اپنے بتانو رکھا پتہ نہیں انہوں کون سمجھے گا اس جگہ تے آئے جتے اپنے بتانو انہ دے کدم آتے کھڑا کیتا بتان دے کدم ہایا نام میز بنایا پتھر دے انہ دے کھڑا کیتا ہے کہ جا کے بتان دے سامنے سیجدہ کر کے انہ دے ساڑھا پیو دادا بیتوار اے سامنی چھکڑا لے اس زلزلہ روکو آئے کماغ منظر ڈٹھا جیڑے بوت جس جس جگہ تے کھڑے کیتے ہاں وہ اپنے کدمہ تے نہیں رہے بہت اچھے جنہوں سمجھ آئیے میں بسم اللہ کدمہ تے نہیں رہے زمین بوس انہ کیا انہوں کی ہوئے بڑے مضبورت اسائنہ نے کھڑا کیتے زلزلہ اگے بھی اندر ہے آج کی ہوئے جیرے بوتن اٹھا کے کوئے قوے استے چوٹی تے لے گے جاگ رہے ہوں پہاڑ بھی چوٹی تھے جا کے پہاڑ بھی چوٹی تے کھڑا کر دینے بتان بتانے اپنے قدمہ تے کھڑا ہونا چھوڑ دیتا قدمہ تے بسم اللہ کھڑا ہونا چھوڑ دیتا بوت کھڑا کر دین گردے دوسرے نوں کھڑا کر دین جاگ رہے ہو بوت گردے تیسرے نوں کھڑا کر دین بوت گردے بوت کھڑے نہیں ہو رہے ایک دانش ورنے اکھے زلزلہ اگے بھی آنگے آئے آئے پہلی ورنی نہیں آیا اے کوئی گل ایسی یہ جنہی ساڑھی سوچ دوبارے ساڑھے تے بوت موجود نے ہو سکتے ساڑھے بوت ساتھے نراز ہو گئے ہوں چلو ابو طالب تی دلیزتے جا کے ابو طالب نوکے ساڑھے تا بوت ساڑھے تے نراز نے تو آٹا خود آتے تو آٹے تھے کہ دے نراز نہیں ہویا ساڑھی مشکل کو شائع کر تو رپے پہلا بندہ دلیزتے کو طالب تے پہنچے اٹھے زلزلہ نہیں تیری چوب تو سکتے اٹھائیں زلزلہ نہیں انہیں پشلے نو سادھ ماری زلزلہ روک گئے تیری چوب دوسرے دونجھے تو لنگر کرن گئے دوسری تو باہد اچھ کرن گئے دوسری تو باہد اچھ کرن گئے میں عام ذمہ داری نہیں ہے کہ لنگر در تیم میں بڑھوں گا توجہ ہوئے ساری انہیں زلزلہ روک گئے پشلے سادھ ماری تسلسل نال جانئے انہیں کہا پھر آ جاؤ محلے بنی ہاشم اچھ زلزلہ نہیں یہ دوسرے محلے زلزلہ ہے آئے سرکار ابو طالب بادشاہ فرمایا کہ بن گئی جئے انہیں کہا جاد بھی یوکھی بڑی تو آڈے ہی بھو گے دی رہے سادھا پیو دادا بتا نو مشکل کو شاہ سمجھ دے جدا بوت کوجھ نہیں کر دے پہلے بھی کوجھ نان کر دے آج بھی کوجھ نہیں کر رہے سانو کھانے دی ضرور تو بے تو آڈے بے مدھو لبد ہے مشکل کو آئے تو سا مشکل کو شاہ سرکار زلزلہ تو آڈے ہوے لیجتے ہیں نہیں پورا مکہ لرز گئے سرکار فرمایا ہے میری پیشانی نورِ بلایت ہے میں دس سکنا میں دس سکنا اس زلزلہ کیوں آئے اور تو آڈے بوت اپنے کلمہ تے کھاڑ کیوں نہیں سکے سرکار ابو طالب فرمایا ہے بتا نو پتہ بوت شکل آمہ ڈالا ہے بوت تا نو پچھا بولی اے گل لگے سنیجے کولی سنیجے بوت شکل آمہ ڈالا ہے یہ تا محول تسا سنے جدا نورِ ولائت منتقل ہوئے آخری گل کرنگا کہ جدا بارہ تے تیرہ رجب تی درمیانی شاہ تیرہ تے میرا امام کابچ ظہور فرمائے اس ٹیم مکیج محول کی وجہ ایک گلت سننے نہیں اس کے بعد دو جملے مسائل پڑھانا ہے اجازت ہے سارے اس رات یہ تک پہلا زلزلہ آئے دسئے بہت شکہ ناوانا ہے جدہوں رات آئی مکے دے لوگ بے دن آسمان تو نور دا ایک سلسلہ شروع ہوئے کابے تک آرے بنو حاشم دی حویلی تک آرے اتنی روشنی نا مکے آرے ہوں پہلا کرتاں دیتھی ہے انہاں دیتھی نہیں انہاں اپنے چراغ بجا دیتے تے پریشان ہو گئے سارے بتان نہیں گئے بتان دا پیچھا کل نویر لیا بتان نہیں گئے سرکار سرکار ابو طالب بادشاہ دی دلیز پاک دے آئے آکے ہاتھ بن گئے دیں تسیوں سلطان البتحار سید القریش اسا دولی دلیز پاک تیس واسطے آیا پہلا بھی تسا ساڑی مشکل کو شائع فرمائی زلزلہ روکے آج ایک سلسلہ نور کامے تک نہ ختم ہونا سلسلہ جاری ہے کیا دنیا ختم مومن علی توانی نظر کر رہے ہیں دنیا ختم مومن علی سرکار ابو طالب فرمایا دنیا اس وقت ختم ہوئے گی جتا میرا آخری بیتہ زہو فرمائے گا دنیا ختم نہیں مومن علی تے پھر ہویا کیے سرکار فرمایا توان پتہ نہیں جیڑا نور میری پیشانی جو منتقل ہویا تے زلزل آیا وہ آج بڑا لمبا سفر کر کے پاک جبی نہ دی مشکل کو شائع کر کے آج کابیچ ظہور کر چکے او میں ابو طالب تا پتر علی بس آو میرے صدا فضل ہو گیا ایک جملہ موسیقی اجازت ہے سرم اہون میرے تو پہلے سنانے کہ زہور فرمایا علی بادشاک کابیچ مدفق پچام پچام باستی علی لی حضی بازار چلو موسیقی لیکن رجب دا مہینہ ہے رجب فضل سنیں میرا دلے میں اس امام دا قصہ دیوان جیڑا چودہ سال او چلو بلا بلا بے نیاز بے ہو دو رہی سا ہی بزر کو بن باست دو اتنا سخت دو میرے پہلے سنو بھائی لیا سمندھوانی پڑے پتر بے چھوڑا کہ میں پوری باست بسم اللہ ایسا بھی دور آئے بھائی جی جی کوئی آکھے آنا میں کربلا جانے وہ کمران آنا دائی پہلا ہاتھ کٹا لینہ لگی جی لینہ جلدی میرا ہاتھ پڑھو میں جا کے کربلا حق بر دور ہو گئے بسم اللہ پھر حکمران اعلان کی تاب جی ما کربلا جان دی نیجت کرے وہ اپنا کتر کو آئے آئے انہیں فروخت کی تائی مل گیا پتر کو آئے سہین جی پتر اعلان سنے تھے تھاڑ پہ آکے دیں اما کربلا بھی زواری سستی ہو کی نے پتر سستی ہوئی آوازہ یہ حکمران آدھیں جس ما کربلا جان علی اکبر ملون وہ پہلے اپنا پتر کو آئے اما میں جو آزرا منزبہ کرا من نرومی کربلا جا کے اکبر نبائے کریں کیا آزمت ہے اس مادی ما پتر کو آیا رنی نہیں آئے روئی روئی جا کربلا آئے حسین اللہ جان تو اکبر در سین چھوبر چھکی میں کر لئی اتنا سخت دور اس دور ج تی میرے امام نانے کے روزے تی قرآن پڑھ دیا قید کر دیا میرے استاد نے تک جملہ پڑھ دیا موسی قازم قرآن پہ پڑھ دی قرآن باب اللہ ہو ہے جو موسی قازم پہ پڑھ دیا اگری کل سہ پہ کتاب لکھے صرف قرآن دی کل نہیں نانے دے روزے تی پہ کے نانے پتر حسین دی مجلس پھر سنے دے نانے تیرے حسین دا بجد گوڑے دو لانا نہیں گھریا روانان مجلس مکی نہیں کلمہ پڑھ لڑیاں موسی قازم بادشاہ نو قید کی تھے ملہ کرمائے آنکھو تمہیں دیا ملن سڑھے پچیان لفظ یاد کوئی پردیس جائے نا اترا ملے نہ ملے آئے دیا نو ضرور مل بازار اچھ کھڑک اکھے میں دیا نو مل آنکھو آنکھو کوئی زامن دی جدا کہنا زامن لے نظر یمین شمار سج کھپے ڈٹھے کوئی زامن نظر نہیں آرہا ایک غیر مسلم دکان بند کر کے میں زامن بڑی نظر کر رہے جو نا جدا کہنا میز زامن سپاہی دینے کیوں زمان دینے دو دینے نان دینے کلمہ نہیں پڑھے بس بس مکارہ عزیز ہم ٹائم دیں آئے گھر دینے ساتھ دست شکت رکھے جدا معصوم کو ساتھ رکھے نا دین یہ بابا پیار این پہ کرے دیو جتیم آن کرے ملاقات نہیں ہونی اب دیاں میں ضرور مل سا دیاں نو سبر دی تلقین کر کے آگے کھانیچ دروگ ظلم کر کر کے تھک دے رہے پھر کہہ جنہوں سمجھ نہیں آئی دروگ ظلم کر کر کے تھک دے رہے نہیں تھکیا تیرا میرا چودہ سال تا قید ہوا نہیں تھکیا وہ کمران نے عورت بھیجی گل سنی کسی بس رین کر لگا مانت شاہ جی عورت بھیجی عورت تا بخت بلند ہو گیا آئی آئی واپس آگئی پھر ستارہ بکھے شیر مگوائے اعلام کی تا آؤ باغی تا انجام دیکھو بسم اللہ بسم اللہ ہی بے لیاز ہو کر روڑ دا ہو کس ہمیں بھر دی عظمت دی مانی ستی شیر آئے لوگ بھی آئے جو ہی شیر داخل ہوئے شیر انٹکرا مار نیا شروع کی تھی آگئی نے نیو سنجاتا تی نام تی اممت نے سنجاتا تو ساڑا وقت دا امام شیر اپنی زبانی چدر مولا ایک لمحہ اجازت دیو انہ پوچھئے تی ساڑ امام کلیا سمجھے امام فرمایا بھلا ہو نے توانی ابا اجداد بھی کربلا ویچو میرے داتے حسین دی منت کر دیا ایک باری اجازت دیو اسا حق بردہ بدل لیے نہ میرے داتے اجازت دی آئی نہ مید سا مالک سا اپنے جنگلیں چا نہیں مجھنا اسی جا کے اپنی اولاد نو کیڑ اسے سا اتنے اوکھ کہت اجد امام نو چھا جائے اصا نو ایسا امام فرمایا میں توانی ڈپٹی لانے سوڑا علیتہ ہو جاؤ سوڑا علیتہ ہوئے فرمایا آج تو بار تسا سوڑا شیر پلے بغداد جنگل اٹھے جا کے پارے دیو میری دادیاں من رون آنے مرحبا 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 دو دن رہ گے نجی شاہد مرحبا میری دادیاں من رون آنے کسے شام تو آنے کسے مدینے تو آنے جا کے پارے دیو سوڑا ٹر گئے اک رہ گیا آج مولا میں مر جا ماں فرمایا نہیں تیری ڈپٹی منت وزی میں تو آج تو بعد کوم دیا پہاڑ یہ چھوٹا اٹھے جا کے پارے دے میری دیو سفر کر میں جدی بظاہر حیاتی تھوڑی یہ سفر رہا ہے مرحبا مرحبا شیر ٹر گئے آگئی زہار مل گئی زہار جدہ زہر ملیے نا ہون پردے دارے جمیری مرشزادی پیچھئے دے انہ دے حصی دے ستر پڑھ لگا جدہ زہر ملیے سید تڑپن لگ دے اٹھارا دیا ماں دے گول آیا پہلا دے ادیان اممہ بابا نہیں آیا آج جدہ ماں گول آیا بال کھلے ہوئے ادیان اممہ ساڑا دل پہ کریں ایسا ماتم کریے شلعہ خیر ہوئے مرحبا شلعہ خیر ہوئے یا گل کرنی ہائی چانن گرن لگ گیا میرے مولا فرمائے دروازہ کھو کین ویسے آوازہ یہ وطن اللہ نیسر امس میری کین ویسے وطن دروازہ چوتن سال ہوگے نہیں تو وطن در نا ہی نہیں چاہے آج وطن کیوں میں مل فرمائے میں دھیان ملن دیا وینا جیدے سہبان یقیدت بیچیو جیدہ کہنا دھیان ملن دیا دروازہ قیدی جیدی تن زہر ملی خدا وقت بڑا تھوڑے اتھو مدینہ بڑا دورے تو دھیان نی مل سنگ دا امام ارادہ فرمائے امانت شاہ جی ارادہ نظام کائنات رک گئے امام فرمائے میں وقت دا موت آج نہیں وقت میرا موت آج اس پہ وقت روک کے مدینہ چودہ سالہ با دروازے دے سیدنو کوئی ملا یاد آئے پہلا پہلا ویڑ کی دیو آج کشم آت رو رسول کمبڑ لگ گئے چان نو گرن لگ ہو ہے رضا دی مہ نی آج سنی تلی ی دیک کے اُٹھ دروازہ کھولائے قدمات ہاتھ رکھ آج بسم اللہ کرا قید موک گئی آج آج یہ قید نہیں میری زندگی موک گئی میں پاک بلڑ آیا میری سین باپ سین گھر دے سین چکھ ڑ کے دیا نو سات مار رئے آج موک گئی آج باپ نہیں آیا باہ را با با مل آیا دے اور روان آل دروازہ کھل آئے با 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 کر کے با رائے سامن با با ڈٹھ آئے قدمات آت رکھ دیا با با آدھی آدھیاں سوال کرے دیا نظر سن تیری قید بڑی آخ سوال کرے آئے دیا مل دیا پی آن پتر مل دے پا میرے مولا دیا سامن پتر رضا نو پاگ بن شروع پی پہلا پی جو لائے دیا جد با با بے نو پاگ بن دیا ڈٹھ رے قدمات جان پی آن دیا نے با با لگ دائ ی تی می آن پاگ بل میرے مولا دیا نو آن 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 میری زندگی موک گئی مان زہار مل گئی دیا گر کرنی آئی دیا کدمات جان پی آن دیا باب آن پتر نو تا پاگ بن لائی آئی آس دیا ساڑ ایک مجبوری بن بن گئی آواز نی کیڑی مجبوری بن گئی دیا کدمات جھڑ کے وین کر کے آن ی تین وگ آ تے آخیر آس آن ای سگڑ آ تے ساتھ آ تول آ حال آ 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 موسیقی 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 محسن عباس رکن اور انہوں نے فوراں بعد شائر آل امران چھوٹا جہاں بچہ شائر جناب علی عباس اسگری نہار میرے بڑے مو جنہوں پڑھن دے پہ جلے بندے اپار کھڑے ہو نا برانڈے تھے کرمالے ہو انہوں نے جگہ آگیا کھڑو انہوں نے مقصد کوئی نہیں ہوتا یا اگہ مجلس پہنچا ہوتے جلے نہیں تھے ذرا سائی کرنی تھے پڑھا جا کے پانی شانی پی لو ورنہ جلے بندے پیچھے بیٹھے تھوڑے تھوڑے گیتے شریف لیاو دے تاکہ محول مجلس دا بان جائے دا جو جو محول جی گیا وقت فجر دے مل ہو کا بغدار